بسم اللہ الرحمن الرحیم 31st October World Cities Day کے طور پر پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس سال کا تھیم ہے Building Sustainable and Resilient Cities یعنی اس امراض یہ ہے کہ ہم ایسے شہر بنائیں جو کہ sustainable بھی ہوں ہر حوالے سے transport کے حوالے سے food کے حوالے سے health facilities کے حوالے سے اور resilient بھی ہوں یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہنگامی صورتحال جیسے کہتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے لئے بھی وہاں پہ facilities جو ہے وہ موجود ہوں شہروں کے حوالے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شہر جو ہے اس وقت دنیا کی تقریبا 2% area جو ہے وہ cover کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ 60 سے 80% energy جو ہے world میں جو بھی produce ہو رہی ہے وہ consume ہوتی ہے اس کے علاوہ جو trend ہے wilges سے cities کی طرف shift ہونے کا وہ بھی بھڑا ہے اور خیال کیا جاتا ہے تقریبا 66% population 2050 تک جو ہے وہ cities میں ہوگی اس لئے cities جو ہیں they are growing bigger and bigger اس لئے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو بھی cities بنائیں وہ زیادہ sustainable بھی ہوں تاکہ لوگوں کی جو بھی انہیں basic necessities وہاں پہ چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں پہ انہیں مل سکیں اس حوالے سے پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں cities کو اس طرح سے پلان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ تمام basic جو necessities of life ہیں وہ لوگوں کو میسر ہوں اور ان کے لئے minimum problems ہوں اسی طرح سے پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے cities کو زیادہ سے زیادہ sustainable living کی طرف لے کے چاہیں تاکہ یہاں پہ standard of life جو ہے وہ بہتر ہو سکے جو بھی وہاں پہ requirements ہیں وہ health سے related ہوں وہ food کے حوالے سے facilities ہوں وہ education سے related ہوں وہ environment کے حوالے سے کیونکہ اس وقت جو بہت بڑا challenge ہے world over وہ environmental issues ہیں تو ہمیں ایسے cities بھی بنانے ہیں کہ وہ environmental issues جو ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے cover کر سکے تو ہم very hopeful کہ اس دن کے حوالے سے کوششیں کی جاری ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی کہ ہم اپنے cities کو زیادہ سے زیادہ sustainable بنا سکیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہم ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکے ہمارے سے بہترینہ بہترینہ